بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی والحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مبتاہمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفلنا ما مضایا واسع الكرمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر سبق نمبر تین تیس پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم نے فائل اور دیگر مفائل کی تعریف وغیرہ کی تھی اور آج کتاب کے اندر جو سبق نمبر تیرہ ہیں فائل کے اقسام اور فیل کے بعض احکام چونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے فیل خواہ معروف ہو یا مجہود یہ دونوں عمل کرتے ہیں کوئی بھی فیل غیر عامل نہیں ہوتا تو فیل معروف اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور متعددی ہونے کی صورت میں مفہول بھی کو نصب دیتا ہے اور فیل لازم دیگر مفائل کو بھی مفہول متعددی کی طرح نصب دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر فیل مجہود ہے اس کو آگے کے سبق کے اندر پڑھتے ہیں اس سے پہلے فائل کے اقسام اور فیل کے بعض احکام یہ ہم پڑھتے ہیں یاد رکھیں فائل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فیل ہو جیسے زاربہ زہدن اور یہ فیل اس اسم کی طرف منصوب ہو اور اس کے ساتھ اس کا قیام ہو نہ کہ یہ اس پر واقع ہو کیونکہ اگر فیل اس پر واقع ہوتا ہے تو پھر یہ فائل نہیں منتا بلکہ یہ مفہول بن جاتا ہے فائل جو ہوتا ہے ابتدان یہ دو قسم پر رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فائل مظہر مظہر ظاہر کو کہتے ہیں جس کا فائل ظاہر ہو جیسے اس کی مثال ابھی ہم نے پڑھئی ہے زاربہ زہدن زاربہ فیل ہے اور یہ زہدن اس کا فائل ہے ظاہر ہے نظر آ رہا ہے دیکھنے میں ہے تو اس وجہ اس کو فائل مظہر کہتے ہیں فائل ظاہر بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے فائل مزمر فائل مزمر جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ ضمیر ہوتی ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو فائل ضمیر ہوگا یا تو وہ ضمیر ایسی ہوگی جو ہمیں نظر آئے گی یا ضمیر ایسی ہوتی ہے جو پشیدہ ہوتی ہے پڑھنے میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی مثال کی طرف اسی کو ہم دیکھ لیں زیدن زارابا اگر ہم یہ لکھ دیں تو اس مثال کے اندر ترجمہ تو دونوں کا ایک ہے زید نے مارا اس کا معنی بھی یہ ہے زید مارا اس نے تو البتہ چونکہ اس کے آغاز میں فیل ہے یہ جملہ فیلیا بن جاتا ہے اور اس کے شروع میں اسم ہے تو یہ زیدن مفترام بنے گا زارابا فیل اور ہوا زمیر فائل مل کر یہ مفترام خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں لیکن اس کے اندر جو فائل ہے یہ زید نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ایک ناوکہ قائدہ ہے کہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا بلکہ وہ فیل کے اندر ہوتا ہے یا فیل کے بعد ہوتا ہے فیل پر مقدم نہیں ہوتا تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ زیدن اس کا فائل تو نہیں ہے اور کوئی بھی فیل بغیر فائل کے بھی نہیں ہوتا تو جب اس کا فائل پہلی بھی نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ ایک ضمیر ہے ہوا جو اس کے اندر پشیدہ ہے یہ میں نے سمجھانے کے لئے لکھتی ہے ویسے یہ ضمیر نظر نہیں آتی اور ایک ضمیر جو ہوتی ہے اس کو ضمیر پشیدہ ہے اور ایک ضمیر جو ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور یہ مستطر ہے پشیدہ ہے اس کا نام ہے مستطر اور ضمیر بارز جو نظر آئے جیسے زربتا ضربت ضربتو ضربتما وغیرہ وغیرہ یہ ضمیر ایسی ہے جو ہمیں پڑھنے میں بھی نظر آ رہی ہے پڑھنے میں بھی آ رہی ہے اور لکھنے میں بھی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو یہ ضمیر بارز ہے تو پہلی بات تو یہاں تک ہم نے پڑھ لی کہ فائل یا تو بالکل ظاہر ہوگا سامنے موجود ہوگا اور وہ فائل مظہر کہہ رہا تھا ہے یا ضمیر جو ہے مزمر ہوگی فائل مزمر ہوگا یعنی ضمیر ہوگی تو پھر فائل اگر ضمیر ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو ضمیر مستطر ہوگی پشیدہ ہوگی جیسے زہد زاربا یا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہوگی جیسے ضربتا ضربتے وغیرہ اور اس کے بعد فائل کے بعض احکام ہیں وہ آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں فائل جو ہوتا ہے اس کا فائل کبھی تو مونس ہوتا ہے اور کبھی موذب کر رکھ ہوتا ہے اب یہاں پر دو صورتیں ہیں اگر فائل مونس حقیقی ہو نمبر ایک فائل مونس حقیقی ہو اور مونس حقیقی کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو جیسے اس کی مثال یہ دے رہے ہیں جیسے قامت ہندن قامت ہندن یہ قامت فیل ہے اور ہندن ایک مونس ہے اور مونس حقیقی ہے اس کے مقابلے میں راجلوناتا ہے یا دوسری صورت میں یہ ہے فائل جو ہے مونس کی ضمیر ہو نمبر ایک فائل مونس حقیقی ہو یہاں پر فائل مونس حقیقی ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مونس کی ضمیر ہو اس کی یہی مثال ہے اگر ہم اس کو زارہ بہ زیدن کی طرح پہلے لکھ دیتے ہیں جیسے زارہ بہ زیدن زیدن زارہ بہ ایک جملہ فائلہ بن جاتا ہے دوسرا جو اس میں بن جاتا ہے تو اس کے اندر قامت لازمی بات ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے میں سمجھانے کے لئے لکھ دیتا ہوں ہیہ ضمیر ہے اور یہ ہی ضمیر جو ہے یہ اس کے اندر پشیدہ ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر فیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مونس آئے گا لہذا اگر کوئی مثال کے دور پر اس قامت کے جگہ قامہ ہندن کہے گا تو غلط ہوگا قامہ ہندن یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے اور اس طرح ہندن اس کے جگہ پر اگر کوئی آگے قامہ کہہ دیتا ہے تو یہ بھی غلط ہوگا اور یہ صحیح ہے کہ اس کے اندر فائل جو ہے وہ ضمیر ہے لہذا یہاں فیل جو ہے وہ مونس ہوگا ان دونوں صورتوں کے اندر فیل کا مونس لانا واجب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر فائل اس میں ظاہر ہے مونس غیر حقیقی ہے نمبر ایک نمبر ایک مونس فائل ہے تو فائل اس میں ظاہر اس میں ظاہر بھی ہے اور ہے بھی مونس غیر حقیقی یا جمع مکسر ہو نمبر دو اس کی مثال آپ دیکھ لیں جیسے اس کی مثال تعلع الشمس تعلع الشمس اب آپ کو پتہ ہے الشمس یہ مونس غیر حقیقی ہے الشمس کیونکہ اس کے مقابل میں نردہ جاندہ نہیں ہے یا دوسری صورت میں فائل جمع مکسر ہو فائل ہے تو فائل مگر جمع مکسر اس کی مثال جیسے قال الرجال قال فیل ہے الرجال جمع مکسر ہے اور اس کا فائل ہے پہلی دو صورتوں کے اندر فیل کا مونس لانا واجب ہے ضروری ہے اور یہ جو دو صورتیں ہیں جب فائل اس میں ظاہر مونس غیر حقیقی ہو یا جمع مکسر ہو تو یہاں فیل کا مذکر اور مونس دونوں لانا یہ جیز ہوتا ہے مثال کی طور پر اب جیسے ہم نے طالعات شمسو پڑھا ہے اس کو ہم طالعات شمسو بھی پڑھ سکتے ہیں طالعات طالعات اس کو ملا کے پڑھتے ہیں طالعات شمسو اور قالر رجالو اس کو ہم ملا کے قالت الرجالو بھی پڑھ سکتے ہیں قالر رجالو اور قالت رجالو اب پہلی دو صورتوں میں فیل کا مونس لانا ضروری ہے اور یہ جو دو صورتیں ہیں اس کے اندر فیل مذکر اور مونس دونوں لائے جا سکتا ہے یہ ہیں فیل کے بازے احکام اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے فیل کی دو قسمیں پڑھی تھی ابتدا کے اندر ایک فیل معروف ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر فیل جو ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے فیل معروف کا عمل ہم نے مکمل پڑھ لیا اور درمیان کے ادر کچھ فیل اور فائل کے بازے احکام بھی آگئے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے اور دوسرے نمبر پر ہے فیل مجہول فیل مجہول کا ہم عمل پڑھتے ہیں کہ فیل مجہول کس کو کہتے ہیں فیل مجہول یہ فیل فائل کے بجائے مفہول بھی کو رفع دیتا ہے اور بکیہ مفعائل کو یہ نصب دیتا ہے اس کے ایک مثال کہنا ساری کیزیں سب اکٹھے جنہوں نے زمع کر دی ہیں جیسے مثال ہے زوربا زیدن یوم الجمعات یوم الجمعات امام الامیر زربا شدیدا فیداره تعدیبا والخشبت اب اس مثال کے اندر دیکھیں زوربا زیدن مارا گیا زید زید کو کس نے مارا پتہ نہیں ہے اگر پتہ ہوتا تو فیل معلوم ہوتا یہ فیل مجہول کی نشانے اور علامت ہے اس کا فیل معلوم نہیں ہوتا جس کا فیل معلوم نہ وہ فیل مجہول ہوتا ہے تو مارا گیا زید اگر ہم اس کو یوں لکھتے ہیں زاربا خالدن زیدن اس کا معنی ہوتا ہے مارا خالد نے زید کو اب اس کے مارنے والا جو فیل ہے خالد وہ معلوم ہے جب یہ فیل معلوم ہوتا ہے تو یہ فیل جو ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ فیل بھی معلوم اب زوربا زیدن زید مارا گیا اب اس کو مارا کس نے ہے اس کا فائل معلوم نہیں ہے اس وجہ سے اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں مارک یا زید یہ فعل مجہول ہے اس نے مفہول بھی کو نائب فعل ہے اس کا اس کو اس نے رفع دے دیا بجائے فعل کے بکیہ جتنے بھی مفاعل ہیں مارک یا زید جمعے کے دن امیر کے سامنے زرب شدید کے ساتھ بہت زیادہ فیداری ہی اپنے گھر کے اندر تعدیباً واسطے عدب سکھانے کے ساتھ لکڑی کے اب اس کے اندر دیکھیں سارے مفاعل یا عمل جمعاتیں یہاں وقت بیان کر رہے ہیں کہ کس دن مارا مارا کب گیا زید تو مارا گیا جمعے کے دن اور کس مقام پر مارا گیا یہ ظرف زمان ہے اور یہ ظرف مکان ہے امیر کے سامنے مارا گیا اور یہ مفہول مطلق ہے چونکہ جو مستر منصوب فیل صاحبے کا ہم مانا ہوتا ہے وہ مفہول مطلق ہوتا ہے تو یہ ضربن شدید ہے اس کا مفہول مطلق ہے فیداری ہی مارا کہاں گیا جگہ کونسی اپنے گھر کے اندر مارا گیا اور مارنے کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کیا ہے چونکہ جو فیل مذکور کا سبب بنتا ہے وہ مفہول لہو ہوتا ہے تو تعدیباً یہ مفہول لہو ہے اور کس کے ساتھ مارا گیا اس کے اندر آلہ کیا تھا مارنے کا تو جہاں واؤ بمانے ماں کی سماتا ہے وہ مفہول معاہو ہوتا ہے مارا گیا لکڑے کے ساتھ یہ مفہول معاہو ہے لہذا یہ فیل مجہول ہے اس نے اپنے نائب فیل کو رفا دیا اور بکیہ تمام مفعائل کو اس نے نصب دیا تو اس لئے کہ الحمدللہ آج ہمارا فیل مجہول کا سبب مکمل ہوا اور ایک بات جو نہیں ہے یہ جو فیل مجہول ہوتا ہے اس فیل کو فیل معلم یسمہ فائل ہو کہتے ہیں فیل معلم یسمہ فائل ہو یعنی جس کے فائل کا نام نہ لیا گیا ہو اور جس کا مفہول ہوتا ہے یعنی جو نائب الفائل ہوتا ہے نائب الفائل کو مفعول معلم یسمہ فائل ہو زیدن اس کو کہتے ہیں مفعول معلم یسمہ فائل ہو یعنی جس کے مفعول کا نام نہ لیا گیا ہو یہ فیل معلم یسمہ فائل ہو اور یہ مفعول معلم یسمہ فائل ہو کہلاتا ہے